ناظرین الیکشن سے قبل الیکشن عمران خان زندہ بات کے نارے لگ گئے جبکہ دوسری جانب سنم جعوید خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک کارکن ہے اور ایک پرومننٹ فگر ہے تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جانتے ہیں ان کو رہائی کے بعد پانچویں مرتبہ گرفتار کر لیا گیا لیکن ناظرین اصل خبر یہ نہیں ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا بلکہ اصل خبر یہ ہے کہ ان کے خط منظر عام پر آ چکا ہے اور اس خط کے اندر انہوں نے ظلم و بربریت کی ایک داستان رکم کی ہے کہ جیل میں کس طرح کا سلوک ان کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے وہ خط بھی آپ تک پہنچانا ہے اگر آپ کو یاد ہو سنم جعوید خان کے خط سے پہلے خدیجہ شاہ صاحبہ کے ایک خط منظر عام پر آیا تھا جس کے اندر انہوں نے تہل کا خیز انکشافات کیے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے خواتین کو جیل کے اندر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کس طرح روتے بچے بلکتے جب آتے ہیں تو ماں کو ان سے ملنے نہیں دیا جاتا اور اگر ملنے بھی دیا جائے تو اتنی اجازت نہیں ہوتی کہ ماں اپنے بچے کو گلے لگا لیا جائے بلکہ جن لوگوں نے جیل کو دیکھا ہے جو لوگ ریپورٹنگ کرتے ہیں کوریج کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ سلاخوں کے علاوہ ایک جہاں پر ملاقات ہوتی ہے اس کے آگے ایک جالی لگی ہوتی ہے اور خدیجہ شاہ کے خط میں یہ لکھا تھا کہ اس جالی کے اندر سے صرف بچے ایک انگلی کے ذریعے اپنی ماں کو ٹچ کر سکتے ہیں یا انگلی ملا سکتے ہیں تو اس کے بعد جو خسنم جعوید کا خط آیا اس نے تو پھر اور زیادہ رونگ ٹیک کھڑے کر دینے والے انکشافات کیے ہیں میں حمد علیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین پہلے پہلا حصہ جو ہے ویلوگ کا اس کے اندر ڈسکس کر لیتے ہیں سنن جعوید کے حوالے سے کہ ان کو اب کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا کیوں گرفتار کیا گیا اور کس مقدمے میں ان کی زمانت ہوئی تھی اور ان کے خط کے اندر کیا انہوں نے لکھا ہے خط کا مطن کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ الیکشن سے پہلے الیکشن جو ہوئے ہیں وہ کیوں کروائے گئے ہیں اس کا مقصد کیا تھا اور عمران خان جو ہے اس کی جیت کتنی بھاری اکثریت سے ہوئی ہے کہ مخالفین کے گھر کے اندر ہی پی ٹی آئی کی جیت ہو چکی ہے ناظرین سنن جعوید خان جو لوگ تحقیق انصاف میں شامل ہیں یا جو لوگ ریپورٹنگ کرتے ہیں مختلف بیٹس کے اوپر کام کرتے ہیں بالخصوص پولیٹیکل بیٹس کے اوپر کام کرتے ہیں وہ سنن جعوید خان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو یاد دھیانی کرواتا جاؤں کہ جب زمان پار کے باہر کیمپنگ کی گئی تو یہ وہ خاتون تھیں جو ہر رات پہرہ دینے کے لیے وہاں پر موجود ہوتی تھیں ان کے مختلف انٹرویوز بھی شیر ہوئے جس میں انہوں نے بہت بڑے بڑے جو طاقتور شخصیات ہیں کچھ خواتین ہیں طاقتور ان کو باقاعدہ طور پر للکارہ تھا سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ طور پر ان کے خلاف میمز بنائی تھی ان کی میمکری کرتی تھی نو مہی کو واقعہ ہوتا ہے جس میں سنم جعوید خان کی گرفتاری ہوتی ہے اچھا اس میں ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ سنم جعوید خان کو جناہ ہاؤس جلاو گھراو میں گرفتار نہیں کیا گیا سنم جعوید خان جناہ ہاؤس موجود نہیں تھی یہ کلیر کٹ بات ہے ان کو لاہور کے لیبرٹی چوک سے گرفتار کیا گیا جب عمران خان کی گرفتاری ہوئی تو یہ لوگ زمان پارک موجود تھے وہاں سے یہ پیدل ان لوگوں نے مارچ کیا اور یہ لیبرٹی چوک جو ہے ہمارا وہاں پر پہنچے جو پہلا مقدمہ تھا جس میں ان کی گرفتاری ہوئی اور سنم جعوید شاید ان چند افراد میں تھی جن کی گرفتاری سب سے پہلے ہو گئی تھی مطلب یہ جناہ ہاؤس کی طرف گئی ہی نہیں تھی لیبرٹی چوک کے اندر ہی پولیس نے ان کو توڑ پھوڑ کرتے ہوئے جو ان کے اوپر کلیم کیا جا رہا ہے انہیں گرفتار کیا گیا تھا پہلا مقدمہ جو ان کے اوپر بنا تھا وہ اسکری ٹاور جو مین بولیورڈ روڈ کے اوپر ہے اس کے سامنے جلاو گھراو کا تھا جس میں ان کی زمانت ہوتی ہے لیکن ان کو پھر کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے آپ نے ایک چیز دیکھی تھی کہ جس طرح سے علی محمد خان صاحب کے ساتھ سین ہوتا تھا کہ ان کو ایک مقدمے سے رہائی ملتی تھی جیسے ہی وہ جیل سے باہر آتے تو سامنے پریزن وین ہوتی تھی ان کو دوبارہ بٹھا کے اگلے مقدمے میں اگلی جیل میں جو ان کو ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا سنم جعوید صاحبہ کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کے معاملات چل گئے ہیں اتحادی سنم جعوید خان کو نو مئی کے جلاو گھراو کے الزام میں انصداد دہشتگردی کی جو لاہور عدالت ہے اس نے رہائی کے روب کار جاری کی ان کی زمانت ہو گئی کہ جی اب کافی دن ہو گئے ہیں چھ سات مہینے ہو گئے ہیں تو ظاہر یہ خاتون ہے اس کو رہا کیا جائے تاکہ یہ اپنے کیس کو مزید پرسو کر سکے اور اپنے بچوں سے مل سکیں اپنے گھر والوں کے پاس یہ جا سکیں اچھا روب کار جو ہے اس کو پہنچایا جاتا ہے جیل کے اندر کوٹ لخپت جیل کے اندر وہ اس وقت گرفتار ہیں تو جیسے ہی روب کار مطلب عدالت سے فیصلہ آتا ہے آپ چیک کریں کہ کتنی فاس سرویس ہے ہماری پنجاب پولیس کی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سلام ہے مطلب آئی جی صاحب کو اس سے پہلے تو اتنا مطلب کسی بھی کلپرٹ کو اتنی جلدی گرفتار نہیں کیا گیا ایک بندہ جو آل ریڈی پریزن میں ہے باہر وین آتی ہے ان کو چھے بجے دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے وہاں سے ان کے والد محترم کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ابھی تک نہیں پتا کہ ان کو کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے تو مقدمہ جی سامنے آ چکا ہے اور ان کو مقدمہ نمبر چار سو دس میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور چار سو دس میں گرفتار اس لیے کیا گیا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو اٹھارہ مارچ کو سمان پار کے باہر ایک رائٹ ہوئی تھی ایک دنگا خساد ہوا تھا لڑائی جھگڑا ہوا تھا اور اس میں ان کو نومینیٹ کیا گیا ہے جس میں اگر ویسے آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے تو یاد ہوگا پلاسٹک کی بوتلوں والے جو پیٹرل بم تھے تو یہ اس مقدمے میں ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے اچھا ایک بازگشت یہ بھی تھی کہ سنم جعوید خان صاحب جو ہیں وہ مستقبل میں مریم نواز کے خلاف الیکشن کنٹیسٹ کریں گی تو میرا قطعی مطلب یہ نہیں ہے یہاں پہ کہ کوئی وہاں سے کوئی چیز کروائی جا رہی ہے لیکن ہو بھی سکتا ہے اچھا اب جو صورتحال سنم جعوید صاحبہ کے ساتھ ہو چکی ہے اس بات میں کوئی بائد نہیں ہے کہ یہ شاید اب چودری پرویز الہی صاحب کی جو گرفتاری کے ریکارڈ ہیں ان کو بھی توڑنے جا رہی ہیں پانچ مرتبہ گرفتار ہو چکی ہیں چودری صاحب جو ہیں وہ بیس مرتبہ گرفتار ہو چکے اور یہی صورتحال رہی تو شاید سنم جعوید صاحبہ جو ہیں ان کی بھی گرفتاریوں کی کوئی سینچری ہو جائے گی مختلف کیسز کے اندر ظاہر ہے یہ وہ لوگ تھے جو بیانات بھی دیتے تھے خان کے ساتھ ساتھ بھی ہوتے تھے اب آتے ہیں اس خط کی طرف جو مختلف حلقوں میں سرکولیٹ کر رہا ہے خط کے اندر سنم جعوید خان صاحبہ جو ہیں وہ لکھتی ہیں کہ میرا نام سنم جعوید خان ہے اور میں پاکستان تحریک انصاف کی کارکن ہوں مجھے چھ مہینے سے زیادہ ہو چکی ہیں کہ میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہی ہوں میں اکیلی نہیں ہوں میرے ساتھ اور بھی خواتین ہیں اور ہمیں یہاں پر تنگ کیا جا رہا ہے ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ہمارا قصور صرف اور صرف اتنا ہے کہ ہم چیرمن تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں بارہا کہا گیا ہمیں تمہارے تک پہ اغامات پہنچائے گئے کہ اگر آپ پریس کانفرنس کر دیں گی تو آپ کی بھی جان چھوڑ جائے گی لیکن میں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ میں کسی بھی صورت عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کروں گی چاہے میری پوری زندگی جو ہے چھے مہینے کیا چھے سال ہوں یا ساٹھ سال ہوں وہ اس قیدوبند میں گزر جائیں انہوں نے کہا کہ نہ صرف مجھے تنگ کیا جا رہا ہے مجھے میرے بچوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا بلکہ میرے شوہر جو کہ گورنٹ ٹیچر ہیں ایک ملازم ہیں ان کو بھی قید کیا ہوا ہے ہمارے بچے جو ہیں وہ میرے والدین کے پاس ہیں اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں اپنے والدین کے حوالے سے بھی یہ خط مختلف سوشل میڈیا سائٹس کے اوپر سرکولیٹ کر رہا ہے تو یہ تو تھی جناب سنم جعوید صاحب کے حوالے سے کچھ خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی اب آتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے کون سا الیکشن ہوا ہے اور کس کے گھر میں طریقہ انصاف نے کلین سویپ کیا ہے ایک بہت بڑی جیت جو ہے اس کو حاصل ہوئی ہے ہمارے نگران وزیرالہ پنجاب ہیں سید موسین رضا نکوی صاحب جو کہ ایک پانچ سے چھے چینل ہیں ان کے پاس اور یہ بہت بڑا ایک نیوز نیٹورک ہے اگر ہم لاہور کی بات کریں یا میڈیا انیسٹری کی بات کریں اچھا ان کی ایک روایت ہے کہ جب بھی ملک میں جنرل الیکشن انعقاد پذیر ہونے والے ہوتے ہیں اس سے دو تین چار مہینے قبل ان کے نیوز نیٹورک کے اندر ایک الیکشن کا انعقاد کیا جاتا ہے آپ اس کو ایک طرح کا ریفرینڈم کہہ لیں یہ ایک طرح کی جو ان کے ورکرز ہیں ان کے لیے ایک ایک ایکٹیویٹی کا سما کہہ لیں کیونکہ نکوی صاحب اس طرح کی ایکٹیویٹیز اپنے امپلائز کے ساتھ کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ ذرا فریش رہیں منٹلی طور پر فریش رہیں کام کا برڈن نہ رہے ان کے اوپر ویڈیوز ہمارے تک کچھ پہنچیں جس میں مختلف جماعت کے جو لوگ تھے فری اور فیر ہینڈ دیا گیا بقاعدہ طور پر نکوی صاحب نے کہا کہ کسی کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بے شک میں ایک انٹیرم وزیراعلا پنجاب ہوں لیکن آپ اپنا جو حق ہے اس کو استعمال کریں ووٹ جو ہے وہ آپ کا حق ہے آپ کی مرضی ہے جس کو مرضی کاسٹ کریں میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا آلائنس نہیں ہوں میں کے شامل نہیں ہوں بلکہ میرا جو وہ بیان دیتے ہیں کہ میرا کام الیکشن کروانا ہے جب الیکشن کمیشن کہے گی میں کروا دوں گا ہم نے دیکھا کل سارا دن نعرے لگتے رہے کوئی کہہ رہا تھا مسلم لیگ نون زندہ باد شیر کوئی کہہ رہا تھا کہ عمران خان آ گیا کوئی کچھ کہہ رہا تھا اچھا اس الیکشن ہو گیا پول ہو گیا اس کے ریزلٹ ابھی تک جو ہیں مطلب ان کو آناؤنس نہیں کیا گیا لیکن اندر کی خبر جو مختلف ذرائع ہیں ظاہرہ اصافیوں کے ذرائع ہوتے ہیں اور وہ میڈیا میں کام کرتے ہیں دوست وہاں پر بھی موجود ہیں دیگر نیٹورک جو ہیں وہاں پر بھی موجود ہیں تو ایک دوست سے میری بات ہو رہی تھی تو اس کے مطابق اس نے کہا کہ جو سینیریو میں نے وہاں پر دیکھا یا لوگوں سے جو گفتگو ہوئی یا لوگوں کا جو رجحان تھا وہ حد سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب تھا اور لگ بھی یہی رہا ہے بلکہ لگ کیا رہا ہے یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ بس ابھی الیکشن کا ریزلٹ اناؤنس ہونے والا ہے جیسے ہی اناؤنس ہوگا تو یہ چیز کنفرم ہو جائے گی کہ سٹی نیوز نیٹورک کا جو الیکشن تھا اس میں عمران خان یعنی کہ جو بلے کا نشان ہے وہ بھاری اکثریت سے الیکشن کو ون کر چکا ہے تو یہ کچھ خبریں تھی ناظرین جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ سنم جعویف خان صاحبہ کے خط نے یہ چیز واضح کر دی ہے کہ اب یہ سلسلہ جو ہے اس کو بند ہو جانا چاہیے رک جانا چاہیے لوگوں کو انصاف کے بواقع فرہم کرنے چاہیے ان کو قید و بند سے رہائی دینی چاہیے تاکہ یہ لوگ باہر آ کر اپنے کیسز کو پرسو کر سکیں اور یہ جو صورتحال ہے جو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان مٹ گیا عمران خان الیکشن نہیں جیت سکے گی پی ٹی آئے تو یہ ایک بڑی چیز ہے الیکشن سے پہلے ویسے بھی لوگ پول کرواتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی تو یہ جو ایک ریفرینڈم تھا اس نے واضح کر دیا کہ جی نہیں لوگ جہاں پر مرضی بیٹھے ہیں جس ادارے کے مرضی امپلوئے ہیں جو کچھ مرضی ہے لیکن لوگ آج بھی عمران خان کو چاہتے ہیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ